اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست اور بہت دیفرنٹ سے اورنج پاسٹا کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگ نے وائٹ پینک ریڈ ہر طرح کا پاسٹا ٹرائی کیا ہوگا بٹ یہ بہت دیفرنٹ اور بہت امیزنگ ریسپی ہے اور ٹک ٹوک پہ میں نے دیکھا تھا یہ کافی زیادہ وائرل بھی آج کل جا رہی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنانا ہے بہت آسان ہے اس کو بنانا سب سے پہلے آپ نے پاسٹا کو بوائل کر لینا ہے پاسٹا کو بوائل کرنے کے لیے چار سے پانچ گلاس میں نے یہاں پہ پانی لے لیا ہے آئل اور سول ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے اور یہاں پہ میں پاسٹا یوز کر رہی ہوں آر بیلا کا آپ ہمیشہ مجھ سے پاسٹا کی کمپنیز کا پوچھتے ہو تو یہ آر بیلا کا بھی میری طرح سے ریکمینڈیڈ ہے بہت اچھے سے بوائل ہوتا ہے اور یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے یہ 500 گرامز کا پیک ہے پہلے نہیں ڈالنا تاکہ یہاں پس میں چھپکے نہ سپیچولا کے ساتھ ایک دفعہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اس کو بوائل کریں اس طریقے سے پاسٹا بوائل ہونا چاہیے آپ نے کورنے ہی اس پر ڈالنا اور اس کو آپ نے 80% میکسیمم بوائل کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ اچھے سے پاسٹا بوائل ہو چکا ہے اب ایک لارج کب پاسٹا وارٹر نکال لینا ہے اور یہ ہم یوز کریں گے اس کی سوس میں پاسٹا کی بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کو سائٹ پر کر کے باقی سارا پانی آپ نے اس میں سے نکال کے پاسٹا کو تھنڈے پانی سے اچھے سے واش کر کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اب میں نے یہاں پہ لارج سائز کی کھلی نان سٹک کراہی لے لی آپ پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہو پلس میں نے اس میں ڈال دیا 3 ٹیبل سپون بٹر اگر آپ کو زیادہ بٹن نہیں پسند تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہو اچھے سے اس کو ملٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو قدوکش والا شریڈ کرنے والا ہوتا ہے اس کے تھرو آپ نے جو ہے اس میں انین ڈیریکٹ ڈال دینا ہے ایک تو یہ بہت قویق وے ہو جاتا ہے پاسٹا بنانے کا اور یہ بہت ہی آسان وے ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو قدوکش کرتے ہوئے پیاس کو ڈال دینا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لیا یہ آپ دیکھ سکتا ہے ایزلی قدوکش ہو جائے گا آپ نے فلیم نیچے سے لو رکھنی ہے تاکہ جلنا سٹارڈ نہ ہو تو اس طریقے سے آپ نے سارا قدوکش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے کیرٹ میں نے یہاں پہ اورنج کیرٹ لی ہے ریڈ والی نہیں آپ نے لینا آپ نے اورنج کیرٹ لینا ہے کیونکہ ہم نے اورنج ساس بنانی ہے تو اس کو بھی آپ نے شیٹ کرتے ہوئے ساری کو ڈال دینا ہے یہ دو ویجیٹیبل ساس کو بہت اچھا سا ٹیکسچر کلر اور فلیور دیتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو آپ نے اس طریقے سے دونوں ویجیٹیبلز دا دینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں گارلک تھوڑا سا فریش ڈال دیا ہے سب انگیڈینٹ جو ہیں کوانٹیٹی کے ساتھ اوپر منشن کر دوں گی تو آپ لوگ نوٹ آؤٹ کر لینا میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ ویجیٹیبلز کا پانی ہلکا ساتھ ڈرائے ہو جائے اور ان کا کچھا پن بھی ہتم ہو جائے تو اس میں مزید بٹر ڈال دینا ہے اور ان کو میڈیم فلیم پہ ہی ایک سے دو منٹ مزید فرائے کرنا ہے دہان رہے کہ ویجیٹیبلز کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کافی حد تک ویجیز جو ہیں کھو چکی ہیں اب تھوڑی سی فلیم ہائی کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے چیکن میں نے تقریبا 300 گرامز لارچ کیوب میں چیکن لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ چیکن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ویجیٹیبل پاسٹا بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بیسٹ آپشن ہے آپ چیکن کو سمپلی سکپ کر کے باقی سارے سٹیپ جو ہیں وہ اگزیکٹ سیم فالو کر سکتے ہیں چیکن کو فرائے کی یہ ہلکا سا سوتے ہو گیا ہے تو اس میں فور ٹو فائف ٹیبلز پون میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ ٹومیٹو پیورے ایڈ کیا ہے آپ ٹومیٹوز کو جو ہے پیسٹ بنا کے ان کا گرائنڈر میں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیڈز کے بغیر تو یہ میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ کیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پیچے سے فرائے کرنا ہے ٹومیٹو پیورے کو خلقا سا فرائے کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو کوئی بھی اس میں مشکل انگیرین نہیں ہے مشکل سٹیپ نہیں ہے ایک ہی برطن کے اندر ایک ہی کرائی کے اندر آپ سب انگیرین ڈالتے جاؤ گے اور آپ کا مزے کا پاستہ بن جائے گا تو اب سپائسیز ایڈ کرنے ہیں سپائسیز میں اس میں جائے گا سالٹ بلیک پپر اور ریڈ چیلی فلیکس فریش آپ نے کرش کر کے ڈالنی ہے پہلے سے کرش کیوں نہیں ڈالنی یا پیپریکا اور ریڈ چیلی پاودر نہیں ڈالنی آپ نے اس میں چیلی فلیکس ڈالنی ہے اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ بہت فریش فلیور آئے گا ساتھ ہی تھوڑی سی کھٹاس کے لی لیمن جوس اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں میڈیم فلیم پہ اس کو کبر کر کے اتنا کک کرنا ہے کہ جو آئل اور سوری جو ہم نے بٹر ایٹ کیا ہے وہ اوپر آجے تقریباً تین سے چار منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آئل اوپر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹومیٹوز ہیں وہ اچھے سے کھو چکے ہیں اچھے سے پک چکے ہیں چکن بھی اچھے سے پک چکا ہے بلکل بھی اندر کچھ کچھا نہیں رہا ہلکا سا ان کو آپ نے فرائے کرنا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے اور اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پاسٹا وارٹر جو ہم نے سائٹ پہ بچا کے رکھا تھا اگر آپ کو اس میں پاسٹا وارٹر نہیں ڈالنا تو آپ سمپل وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پاسٹا وارٹر ڈالا اور میں آپ کو ہمیشہ ہی ریکمینڈ کرتی ہوں ہر طرح کے پاسٹا میں کہ آپ اس میں تھوڑا سا پاسٹا وارٹر ڈالا کریں اس سے ساس کا فلیور بہت انہینس ہوتا ہے اب اچھے سے فلیور اور ہشبو کے لیے تھوڑا سا اس میں تھائم جائے گا اور تھوڑے سے بیزی لیوز جائیں گے ڈرائے اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش ڈال سکتے ہو بٹ مجھے پاکستان میں بیزی لیوز کہیں نہیں ملے فریش گجران والا میں تو بالکل نہیں ملے تو میں یہاں پہ ڈرائے ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کریں اب ساس آپ کی تھوڑی لیکوڈی ہوگی ہے اب اس کو مزید آپ نے پکانا ہے جیسے آپ کو لگے گا کہ ساس تھوڑی سی تک ہونا سٹارٹ ہوگی ہے ککھ ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے فلیم جو ہے لو کر کے ڈیری کریم ڈال دینی ہے تقریباً 150 ایمل اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پیارا سا اورینڈ سا کلر آپ کی ساس کا آجے گا اور یہ ایک پاسٹا کی ایسی ریسپی ہے جو کہ میں آپ کو یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی انیک ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ اسے ضرور ڈرائے کرنا ہے جیسے ہی ساس میں آپ ٹریم ڈالیں گے آپ نے فوراں سے اس میں بوائل پاسٹا بھی ڈال دینا ہے اس کو بالکل بھی کک نہیں کرنا تاکہ آپ کی جو ساس ہے وہ ڈرائے نہ ہو پلس یہ ہے کہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری ساسس ڈرائے ہو جاتی ہیں جب ہم کوئی ساسی پاسٹا بناتا ہے تھوڑے دربار وہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بالکل بھی ڈرائے نہیں ہوگا بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردستہ یہ بنتا ہے تو یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہو پیارا سا اورنسہ اس کا آ چکا ہے اب اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لیں تقریباً ون فورتھ کپ کا بھی ہاف اس میں ڈال لیں فور تو فائف ٹیبل سپون تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور that's it آپ کا پاسٹا بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے پلس یہ ایک ایسا پاسٹا ہے جو کہ آپ تھنڈا بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو ضرور نہیں کہ آپ نے گرم کھانا ہے میں ٹرائے کر چکی ہوں میں اپنے فرنڈز کے لیے بھی بنا کے لے کے گئی تھی ایک دفعہ تو ان کو بھی یہ بہت اچھا لگا تھا وہاں جا کے تھنڈا ہو گیا تھا پاسٹا تو سب نے تھنڈا کھایا بہت سب کو بہت اچھا لگا تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مطبولیے گا میرے چینل کو اور اس ریسپی کو آپ لوگوں نے نوٹ آؤٹ ضرور کر لینا ہے اور ٹرائے کر کے میرے ساری ریسپی شیئر کرنے ہیں سو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ